موجودہ حکومت کی پولیسیاں عبام دشمن ہیں اس کٹ پتلے حکومت نے ایک گھر نہیں بنایا ایک سال میں روزگار چھینہ گیا لاکھوں گھر گرائے گئے سازشوں کے باوجود ترقیاتی منصوبیں مکمل کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب وزیراعظم نے عبام کی چیخیں نکلوا دی آج مہنگائی کی شرعہ انیس فیصد تک پہنچ گئی ہے وہ کہتے ہیں سکون بھی اب قبر میں ہے وزیراعظم مراد علی شاہ کی حکومت پر تنکی کہا واقعی گھبرانا نہیں بلاول بھٹو آپ کو ان سے نجات دلائے گا جو قبر ہمارے لئے کھو دی گئی خود اس میں گر گئے مافیا ملک کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے ایلیٹ کلاس خود کو قانون سے بالا سمجھتی ہے میرا ویجن ملک کو حقیقی جمہوری ریاست بنانا ہے آنے والے دنوں میں غربت کم ہوگی وزیراعظم کا ملاجیہ میں تقریب سے خطاب کہا بدقسمتی سے ہم اپنی درست لائن سے ہٹ گئے ہر روز پاکستان کی عوام سے دو عرب رپیہ لوٹا جا رہا ہے کوئی جو بیدار ہے کون لوٹ رہا ہے آٹا اور جینی سستی کر دیں جو عوام کا عوام کا مطلب لیدو لے سکے کون کھا رہا ہے یہ سب جانتے ہیں یہ ای ٹی ایم کھا رہی ہے یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ای ٹی ایم کھا گئے ہیں یہ چوروں کی حکومت ہے یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو عوام کو لوٹ رہے ہیں اور آپ مہگائی دیکھ لیں چوبیس فیصد مہگائی بڑی ہے جنوری کے مہینے میں کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے شاہر خاکانہ باسی کے حکومت پر لفظیوار کہتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہر روز عوام کے دو عرب روپے لوٹے جا رہے ہیں عوام کا پیسہ ای ٹی ایم کھا گئی لوگوں نے تبدیلی کے اثرات دیکھ لیے سابق وزیراعظم کے جوڈیشل ڈیمان میں 21 فروری تک توسیر 5th of february is the international day of solidarity being marked all over the world to express solidarity with the people of kashmir who are living under a state of siege کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ تار پر منصور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت فخر امام نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گلانی میر بائز عمر فاروق سمیت پھریت قیادت اور عوام کو قید میں رکھا گیا ہے پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا کشمیر پر حکومت اور اپوزیشن یک زبان فواد چوہدری بولی بھارت کے وزیراعظم شدت پسند ہیں شیری مزاری کہتی ہیں بھارت کا اصل چہرہ سامنے لانا حکومت کی بڑی کامیابی ہے خورم درستگیر نے کہا بھارتی اقدامات سے انسانیت کام کئی مقبوضہ کشمیر میں ستائیس سال قید رہنے والے ڈاکٹر کاسیم اور گیارہ سال قید رہنے والی آسی اندرابی کے بیٹے احمد بن قاسم کی قومی سملی کے اجلاس میں شرکت سپیکر اسد کیسر اور ارکان کی جانب سے ڈسک بجا کر استقبال کشمیر بنے گا پاکستان کراچی سے خیبر تک کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے رہے گیا قومی پرچم اٹھائے مظاہرین کے کشمیر کی آزادی کے لیے نہ رہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلموں سے تمجاری وادی میں کرفیو کو ایک سو تراثی روز ہو گئے مارکیچوں اور تعلیمی داروں کو تعلی سڑکیں سنسان شدید سردی میں عبام گھروں میں محسوس ہم کشمیر کی حاطر جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں کشمیر ہماری جان ہے کیونکہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان دودھ بھی دیں گے کھیر بھی دیں گے کشمیر بھی لیں گے چیر بھی دیں گے داران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کشمیر بنے گا پاکستان پانچ فروری کشمیروں کے ساتھ یک جہتی منانے کا اعلان کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پانچ فروری مظلوم و نحتے کشمیریوں سے یک جہتی کا دن پاکستان بھارت کا گھنونہ چہرہ دنیا کو دکھائے گا آپ بھی کشمیریوں کی آواز بنیں ہم آپ کا پیغام پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر I want to say how sad I was that I could not attend the conference in Kalalampar in the middle of December and unfortunately our friends who are very close to Pakistan as well felt that somehow the conference was was going to divide the UMA and it was clearly a misconception because that was not the purpose of the conference مزیراعظم کا کہنا ہے کہ ملاجیہ میں مسلم سربراہ کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے اگلی مسلم سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے ملاجیہ کے منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے کشمیریوں کی حماد کرنے پر بھارت کے ہاتھوں ملاجیہ کا جو نقصان ہوا پاکستان اس کا ازالہ کرے گا ملاجیہ پاکستان اس کا ازالہ کرنے پاکستان آرمی چیر سے امریکی انصداد پولیو ٹیم کے وفت کی ملاقات پاکستان میں صحت ایامہ اور انصداد پولیو کے امور پر بات چیت کی گئی عوام کو مہنگائی کے جھٹکے گھی اور کوکنگ آل کی قیمت میں مزید اضافہ اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا گھی بیس روپے مہنگا ہو کر دو سو چھپن روپے فی کلو ہو گیا یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کی قیمت انتیس روپے فی کلو بڑھا دی گئی دو سو پینتالیس روپے میں فروغ آئل انچاس روپے مہنگا ہو کر دو سو اٹھائیس روپے فی لیچر میں فروغ کرونا کے تابر توڑ حملے جاری چین میں محلک بارس سے ہلاکتوں کی تعداد چار سو چھپنیس ہو گئی بارس سے متاثرہ فراد کی تعداد سترہ ہزار تک پہنچ گئی بائیس سو فراد کی حالت نشویشناک کراچی گلشن اقبال میں ایک بار پھر پانی کی پائپ لائن بھٹ گئی یونیورسٹی روڈ پر پانی ہی پانی ٹرافیک کی روانی ہوتا سر لاہور میں عوارہ کتوں کے حملے مزید بانوے شہریوں کو کٹ لیا پینتیس روز میں متاثرین کی تعداد دو ہزار ہو گئی زلہ انتظامی عوارہ کتوں کو مارنے میں ناکام لاہور فیصل آباد سمیر پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سردی بڑھ گئی کراچی میں سکھ سویرے بادر برس پڑے بلائی علاقوں میں برف ہی بر مری میں برف باری سیاہوں کی موچ مجدیاں اور معروف نوول نگار بانو گدسیہ کی آج تیسری برسی متعدد نوول لکھی راجہ گد اور امر بیل نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا خلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا عوام کو مہنگائے کے جھٹکے گھی اور کوکنگ آل کی قیمت میں مزید اضافہ اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا گھی بیس روپے مہنگا ہو کر دو سو چھپن روپے فی کلو ہو گیا یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کی قیمت انتیس روپے فی کلو بڑھا دی گئی دو سو پینتالیس روپے میں فرو آئل انچاس روپے مہنگا ہو کر دو سوٹھائیس روپے فی لیچر میں فرو کرونا کے تابر توڑ حملے جاری چین میں محلک بارس سے ہلاکتوں کی تعداد چار سو چھپیس ہو گئی بارس سے متاثرہ فرات کی تعداد سترہ ہزار تک پہنچ گئی بائیس سو فرات کی حالت تشویشناک کراچی گلشن ایک بار میں ایک بار پھر پانی کی پائپ لائن بھٹ گئی یونیورسٹی روڈ پر پانی ہی پانی ٹرافک کی روانی ہوتا سر لاہور میں آوارہ کتوں کے حملے مزید بانوے شہریوں کو کٹ لیا پینتیس روز میں متاثرین کی تعداد دو ہزار ہو گئی زلہ انتظامی آوارہ کتوں کو مارنے میں ناکام لاہور فیصل آباد سمیر پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سردی بڑھ گئی کراچی میں سکھ سویرے بادر برس پڑے بلائی علاقوں میں برف ہی برف مری میں برف باری سیاہوں کی موچ موچ بیا اور ماروف نوول نگار بانو گدسیا کی آج تیسری برسی متعدد نوول لکھی راجہ گز اور امر بیل نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا موسیقی 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 موسیقی